اسلام علیکم میرا نام خدس باہد کرپٹو مارکیٹ میں تھوڑی سی بیریش وائبز سنائی دینی تھی مجھے مارکیٹ میں تھوڑا سا مجھے پینک نظر آ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ویڈیو بنا کے آپ کو مارکیٹ میں وہ تمام فیکٹرز وہ تمام ایشیوز وہ تمام نیوز اپڈیٹس جس وجہ سے مارکیٹ اس وقت آپ کو کریش کرتی ابھی تو شاید مارکیٹ تھوڑی سی آپ کو گرین نظر آ رہی ہے لیکن مارکیٹ میں جو آپ کو وائبز ہیں جو سوشل میڈیا پہ کرپٹو انویسٹر میں پینک نظر آ رہا ہے وہ پینک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا مارکیٹ میں بھی ابھی جتنی اس نے کریکشن کرنی تھی کر لی اب وہ دوبارہ مارکیٹ شاید ریلی پکڑ لیں لیکن یہ جو میں اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ اپڈیٹس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا کیونکہ یہ اپڈیٹس بہت سٹرونگ اپسس ہیں اپڈیٹس ہیں لیکن سب سے پہلے جو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ٹوٹل لیکویڈیشن ہوئی ہے جو بولیس ٹریڈرز ہیں جنہوں نے مطلب بائے کے آرڈر لگائے تھے ٹریڈرز نے ان کے اکاؤنٹ جو واش ہوئے ہیں یہ آلموس آلموس آئیڈنٹیکل ہے جو جون میں بی ٹی سی کی پرائس تقریباً سترہ ہزار سے بھی نیچے چلے گی تھی اس وقت کے جو ٹریڈر کے اکاؤنٹ واش ہوئے تھے تقریباً اسی والیوں کے اکاؤنٹ یہ واش ہوئے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی کریکشن گو کہ ان ساری اپڈیٹس کو جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کو سٹڈی کرنے سے پہلے پہلے میرا بلیب بھی یہی تھا کہ مارکیٹ نے اپنا جتنا باٹم دیکھنا تھا دیکھ لیا اب یوں لگ رہا ہے کہ مارکیٹ تھوڑی بہت کریکشن تو شاید کرے گی لیکن مارکیٹ جو ہے مزید نیچے اپنا جو لاس ٹائم اس نے جون کے مہینے میں اپنا باٹم دیکھ لیا ہے شاید اتنا نہیں دیکھے گی اب دوبارہ اس تک اتنی نیچے پرائس جو ہے وہ کریش نہیں ہوگی لیکن یہ جو اپڈیٹس ہا رہی ہیں مجھے ایک طرح کا اپنی سوچ کو ریویو کرنے کا ایک مقاملہ ایک ٹائم ملہ تو میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ اگر آپ کوئی ٹریڈنگ پلان وغیرہ کر رہے ہیں تو اس حساب سے آپ رینج کریں یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو میں ٹوٹل لیکویڈیشن کی آپ کو بات کر رہا تھا یہ وہ چارڈ ہے یہ دیکھیں اس چارڈ میں آپ کو یہ والا گراف یہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو بائے کے آرڈر لگانے والے ٹریڈرز ہیں ان کا جو اکاؤنٹ واش ہوا ہے ان کا ڈیٹا ہے تقریباً پچھلے چوبیس گھنٹوں سے جو لوگوں کے ٹریڈرز کے اکاؤنٹ واش 164 ملین لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ واش ہو چکے ہیں اب وجہ کیا ہے یہ مارکٹ میں پینک کیوں ہے کیوں نیگٹیو وائبز آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے کیوں وہ ایک دم دوبارہ بٹکوین is dead کرپٹو کرنسی is dead بٹکوین is going to zero کیوں یہ دوبارہ بار بار جو ہے پیٹر شیف کا راگل آپ آ جاتا ہے جب بھی سب سے پہلے تو مارکٹ جو مارکٹ نے ریلی پکڑی تھی اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ ایتھیریم کا بہت بڑا کردار تھا ایتھیریم مرچ کی ہائپ کی وجہ سے ساری مارکٹ دوبارہ مومنٹم پکڑ رہی تھی یہ کل کے پرسوں ان کے ڈویلپرز نے ایک میٹنگ کی ہے اس میٹنگ کے دوران ایک ڈویلپر نے ایسی بات کر دیا جو کہ پینک کی وجہ بنی ہے اور اس کا تعلق ایتھیریم کی مرچ کے بعد جب وہ پروف آف سٹیک پہ چلے جائیں گے تو ان کے جو ویلی ڈیٹرز ہیں جو پروف آف سٹیک میں ویلی ڈیٹرز جو ہیں نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں پروف آف ورک میں جو مائنرز ہیں وہ نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں تو پروف آف سٹیک میں ان کے ڈویلپر نے کہا کہ بھائی ٹورنیڈو کیش کے حوالے سے مطلب فارک زیمپل اگر امریکی حکومت ہم سے کوئی کہتی ہے کہ یہ فلان جو آپ کا ویلی ڈیٹر ہے یہ ایک بیڈ ایلیمنٹ ہے تو اس ڈیویلپر نے کہا کہ ہم اس بیڈ ایلیمنٹ کو سب کمیونٹی مل کے ہم اس کو کیک اوٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو پنش کر سکتے ہیں ہم اس طرح کی کوئی نہ کوئی پلنٹی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یا تو وہ سیدھا بندہ بن جائے گا یا وہ ہمارے نیٹ ورک کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو اس وجہ سے ایک مارکیٹ میں ایک سڈن سا پینک کریئٹ ہوا کیونکہ ریلی ہی مرچ کی ہائپ کی وجہ سے ہو رہی تھی اور یہ مارکیٹ میں فواہ آنا شروع ہوگی کہ شاید پروف آف سٹیک جب اپنا ایتھیریم اپنا پروف آف ورک کنسنسس چین کو شنڈ ڈاؤن کر دے گا تو بعد میں جو پروف آف سٹیک والے ویلی ڈیٹرز ہیں وہ بھی اس کو ابینڈن کر دیں گے وہ بھی چھوڑ دیں گے تو اس پینک کی وجہ سے مارکیٹ میں آپ کو کریش نظر آ رہا ہے ایڈون نو یہ پینک کب تک رہتا ہے کیا اس میں کوئی مزید اپ ڈیٹس وغیرہ ہوں گی جب بھی کوئی ہوں گی تو ہمارے چینل پہ آپ کو امیر مونیر یا میرے سے ٹائم نکلا تو میں آپ کو لازمی اپ ڈیٹ کروں گا دوسرا مارکیٹ میں اسی مہینے یا اگلے مہینے ایمٹی گوکس کے بی ٹی سی کے ریلیز ہونے کی بھی خبریں تھی اس وجہ سے بھی مارکیٹ میں آپ کو پینک نظر آ رہا ہے ایڈون نو میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی نیوز مل جائے کہ ایمٹی گوکس کے بی ٹی سی کیا ریلیز ہو چکے ہیں اگر ریلیز ہوئے ہیں تو یہ ابھی جو مارکیٹ میں سیل پریشن نظر آ رہا ہے کیا اس کی وجہ کہیں ایمٹی گوکس ہو نہیں ہے اور دوسرا مارکیٹ میں ایک اور سیلشیس کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے اس کی بھی ویریفکیشن نہیں بھی بلکہ سیلشیس کے حوالے سے یہ بات مارکیٹ میں ایک طرح کی افواہ پھلائی جا رہی ہے کہ سیلشیس نے اپنا ایٹی تھاؤزنڈ بٹکوین مارکیٹ میں سیل آف کیا تو میں نے تو ایسی کوئی نیوز نہیں پڑی بلکہ مجھے تو یہ نیوز ملیا ہے کہ سیلشیس نے مزید فنڈ ریزنگ کی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اکنومیکلی اتنا سٹیبل کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اگر ایک سال بھی اسی سیچویشن میں رہتی ہے سائیڈ ویز موو ہوتی ہے ریکووری دوبارہ نہیں کرتی ہے تو سیلشیس جو ہے وہ بینکرپٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ساری اپڈیٹ سے اس حوالے تھے لیکن یہ تھیں کرپٹو کے حوالے سے اب تھوڑا سا میکرو اکنومک پچر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اور ساتھ کچھ اوٹ نیوز ہیں جو میری نظر میں اس کرپٹو مارکیٹ کے پینک کی وجہ بنی ہے سب سے پہلے تو یہ یورو کا ٹین ایئرز بانڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جب سے یہ مہینہ سٹارٹ ہوئے تقریبا دو اگست سے یورو بانڈ جو ہے اس کی پرائسیز جو ہیں پمپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سیم اسی طرح امریکی بانڈ جو ہے ٹین ایئر بانڈ اس کی یلڈ بھی جو ہے گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سیم جیپنیز جو ٹین ایئر یلڈ بانڈ ہے اس کی پرائسیز بھی آپ کو پمپ ہوتی نظر آ رہی ہے اب اس کا کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے جب کبھی یہ جو بانڈ ہیں یعنی رسک آف جو ایسٹس ہوتے ہیں ان میں لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے لوگ اس میں سرمایہ کرنی کرنا شروع ہوتے ہیں تو جو رسک آن انویسمنٹ مارکیٹس ہیں جس میں بی ٹی سی بھی ہے یعنی جو رسک کی مارکیٹس ہیں لوگ پھر وہاں سے پیسہ نکال کے جو رسک فری مارکیٹس ان کو نظر آتی ہیں یا رسک فری ایسٹس ان کو نظر آتے ہیں جیسے کہ یہ بانڈس وغیرہ کے ایسٹس ہیں ان میں انویسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو انویسمنٹ مارکیٹس رسک آن یا رسکی مارکیٹس ہوتی ہیں وہ کریش ہوتی ہیں تو اگزیکلی بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے ادھر سے بانڈس میں انٹرسٹ لوگوں کا بڑھ رہا ہے اور ادھر سے سٹاک اور کرپٹو جو ہے وہ آپ کو کریش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ اور یہ جو بانڈس ہیں امریکہ یورپی یونین یہ دنیا کی جتنی بھی گلوبل ایکانومی ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ جو ویلت پاور ہے وہ امریکی ڈالر اور اس کی ایکانومی کے ساتھ ہے اور اس کے بعد جو دیگر بڑی ایکانومی یا کرنسی ہے وہ یورپی یونین کا یورو ہے تو اگر یہ سٹرانگ ہوتے ہیں تو ساری جو رسک آن رسکی مارکٹس ہیں وہ لازمی کریش کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ جیپنیس مارکٹ بھی دیکھ لیں مطلب یہ جتنے امیر تین ممالک ہیں وہاں کے اگر کرنسیز یا ان کی پروڈکس جو ہیں جو کنٹری کی پروڈکس ہیں اگر وہ گروہ کر رہی ہیں تو دیگر انویسمنٹ مارکٹ میں پریشر آتا ہے اور ایکزیکٹلی آپ کو وہی پریشر نظر آ رہا ہے اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ ڈالر بھی سٹرنٹ پکڑتا نظر آ رہا ہے ڈالر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ دیکھیں یورو نے کئی سالوں بعد یورو دوبارہ کریش کیا ون ڈالر کی پیریٹی کو اس نے کریش کر کے نیچے چلا گیا لیکن پھر دوبارہ اس نے تھوڑے سی سٹرنٹ پکڑی جب کرپٹو مارکٹ بھی تھوڑا پاپ کر رہی تھی ڈالر ویک ہو رہا تھا لیکن دوبارہ یہاں سے ریزسٹنس سے یورو کمزور اور ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اب ڈالر مضبوط ہونے کا کرپٹو کسے کیا تعلق ہے دیکھیں ڈالر جو ہے جب دنیا کے امیر ترین لوگ دنیا کے امیر ترین ادارے اپنے پیسے کو سیو ہیون یا اس کو محفوظ کرنے کی طرف ان کی کوشش ہوتی ہے تو وہ ڈالر میں اپنے پیسے کو پار کرتے ہیں یعنی ڈالر کی گو کہ امریکی اکانومی بھی اس کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے دوہزار بیس کے بعد سپیشلی کووٹ کے بعد جتنا امریکی امریکہ نے ڈالر پرنٹ کیا ہے اس کے بعد امریکہ کی اکانومی بھی ایک طرح کی ریسیشن میں ہے بلکہ کئی لوگ تو اس کو یہ کہہ رہا ہے ریسیشن میں نہیں ہے یہ ڈپریشن کے جو کہ ریسیشن سے اگلی سٹیج ہے دیگر کنٹریز کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جائے تو دیگر کنٹریز کے امیر لوگ ہیں جو ادارے ہیں وہ اپنے کنٹریز کے اکانومک ایشیو سے بچنے کے لیے اپنے پیسے جو ہیں وہ امریکی اکانومی میں پارک کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ کرپٹو مارکیٹ اور دیگر انویسمنٹ مارکیٹ جو ہیں وہ کرایش جب کبھی وہی ڈالر آپ کو پمپ کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھیں کہ جتنی انویسمنٹ رسکی انویسمنٹ مارکیٹس وہاں انہوں نے کرایش کرنا ہے تو اس وقت ڈالر اگر دوبارہ سٹیندھ پکٹا ہے تو یہ انویسمنٹ مارکیٹس کے لیے خصوصاً کرپٹو کے لیے وہ صحیح نہیں ہے آگے ایک اور بڑا کرائسیز یورپی یونین میں امرج ہو رہا ہے یورپی یونین کے جو انفلیشن ریٹس ہیں وہ انفلیشن جو ڈیٹا ہے یورپی یونین میں بھی اب لوڈ شیڈنگ کا آغاز اگر ایسا ہوتا ہے تو نہ صرف لوڈ شیڈنگ ہوگی فیول ان ایفیشنسیز کی وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے رشیہ اور یوکرین کی وجہ سے یہ جو جتنا یورپین کنٹریز ہیں ان کا سارے کا سارا دارومدار یوکرین اور رشیہ کے اوپر تھا وہاں سے وہ انرجی وغیرہ خرید کے اپنی انڈسٹری انہوں نے کھڑی کی تھی اور اس کرائیسز کی وجہ سے چونکہ رشیہ کے اوپر پہن لگا تو اس کرائیسز کی وجہ سے کئی یورپین کنٹریز کے اوپر کافی پریشر ہے اور اگر یہ اپنی انرجی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں کی ایکانومی ساری بیٹھ جاتی ہے کیونکہ جب بجلی نہیں ہوگی تو کارخانے کیسے چلے گے جب کارخانے نہیں چلیں گے تو مارکٹ میں سپلائی شاگ ہوگا مارکٹ میں پروائیڈ کرنا اس ڈیمانڈ کے حساب سے وہ پروائیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی یہ جو مارکٹس ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ کمپیٹیشن سے آؤٹ ہو جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ کا نکلتا ہے کہ ان ممالک میں مہنگائی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ان کی اکانومی سلوڈان ہو جاتی ہے تو پھر اوویسلی وہاں مہنگائی بڑھتی ہے تو یہ بہت برے حالات جو میکرو اکنومکس چینجز ہیں ریسینٹ اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایڈون نو یہ جو ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں میکرو اکنومکس ڈیویلپمنٹ ایک دم سڈن چینجز آتے ہیں تو ایک دم کائی پلٹ جاتی ہے ساری سیچویشن کی لیکن ابھی تک کی سیچویشن یہ ہے کہ شارٹ ٹم آپ کو میکرو اکنومک پین ہی نظر آ رہی ہے آگے بڑے تو اگلی جو کرپٹو مارکٹ کے حوالے سے یہ ایک پروٹوکول تھا فی پروٹوکول بڑا اچھا الگوریتمک ایک پروٹوکول سیٹ اپ کیا ہوا تھا آلموسٹ مور دن ہاف مور دن ہاف بلین ڈالر کا ان کا مارکٹ کیا تھا وہ بھی اپنا جو پروٹوکول ہے سٹیبل کوئن ہے فی اس کو شارٹ ڈاؤن کر رہے ہیں وجہ کیا بنی کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک پارٹنرشپ کی تھی کسی اور پروٹوکول کے ساتھ ان دونوں پروٹوکول نے مل کے کسی اور جگہ پہ لینڈن کی ہوئی تھی جہاں پہ لینڈن کی ہوئی تھی وہاں پہ ایک اٹھاسی ملین ڈالر کا ہیک ہوا ہے ان کا چھوٹا اصلا ایک بگ رہ گیا تھا سمارٹ کانٹریکٹ میں اس بگ کی وجہ سے ہیکر نے 188 ملین فنڈ چوری کی ہیں تو اس وجہ سے بھی مارکیٹ میں آپ کو اچھا خاصا پینک نظر آ رہا ہے اور یہ یہیں پہ رکنی رہا میں آگے بھی آپ کو چیزیں شیئر کرتا ہوں اچھا ساتھ ساتھ یہ اگر آپ واش کر رہے ہیں این ایف ٹی مارکیٹ میں آپ نے انویسمنٹ کیا یہ آپ اس کو واش کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ این ایف ٹی مارکیٹ بھی اچھی خاصی کریش ہوئی ہے کیوں ہو رہی ہے انویسٹر تھے این ایف ٹی ہولڈر سے وہ کیا کرتے تھے اپنے این ایف ٹی وہاں پروائیڈ کرتے تھے بدلے میں ایتھیریم یا بدلے میں کوئی اور پروٹوکول جو ہے ادھار لے لیتے تھے یعنی ان کا این ایف ٹی ایزا کولیٹرل ایزا گروی رکھ کے بدلے میں وہ ریال منی لے دے تھے اس ریال منی سے مزید این ایف ٹی بائے کر کے مزید ادھر لینڈ کرتے تھے سوری کولیٹرل رکھ کے پھر ادھار لیتے تھے اس طرح وہ ایک سرکل چال رہا تھا اب این ایف ٹی مارکیٹ کریش کر رہی ہے تو وہ جس کولیٹرل پرائیس پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا فارک زیمپل ایک این ایف ٹی کی پرائیس فلور پرائیس اگر مثال کے طور پر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو بورڈ ایپ ییٹ کلاب ہے اگر اس کی پرائیس ہنڈرڈ ایتھیریم ہے ایک این ایف ٹی کی تو ایک بندہ اپنا این ایف ٹی دیکھ کہ وہاں پچاس ایتھیریم لے لیتا ہے جب اس نے این ایف ٹی ادھر گروی رکھا تو اس وقت ہنڈرڈ ایتھیریم ویلیو تھی لیکن جب اس نے لیا تو اس کو ففٹی ایتھیریم ادھار ملا اب اگر اس این ایف ٹی کی فلور پرائیس کم ہو کہ ففٹی کے قریب چلے جاتی ہے تو اس کا جو این ایف ٹی ہے وہ مارکٹ میں لیکویڈیٹ ہو جائے گا لیکویڈیٹ کیا ہوگا وہ جس ویب سیڈ نے یعنی بینڈ ڈاؤن ہے اس کو ادھار دیا تھا ایتھیریم وہ کیا کہے گا وہ سے کہے گا بھائی یہاں تو مجھے میرا ادھار ہو اپس کرو نہیں تو میں آپ کے این ایف ٹی جو ہے مارکٹ میں سیل آفٹ کر رہا ہوں اور وہ جو لیکویڈیشن کی آپ کو نظر آ رہی ہے جتنا مارکٹ میں آپ کو سیل پریشن نظر آ رہا ہے این ایف ٹیز کا وہ سارے کا سارا یہ والا آپ کو پریشن نظر آ رہا ہے تو اس وجہ سے این ایف ٹی مارکٹ آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید نیچے کریش کر سکتی ہے اب آپ اس ساری سیچویشن میں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو پینک ہونے کی بجائے اگر آپ لوگوں نے این ایف ٹی میں انویسمنٹ نہیں کیا تو میرے سے اگر پوچھے تو میں تو اس کو ایک بڑی بگ اپرچونٹی سمجھ سا ہوں وہ والے این ایف ٹیز جن کی پرائسز دس دس ایتھیریم تھی اس وقت جو ہے ان کی پرائسز جو ہے وہ کم ہوگے ون ایتھیریم ٹو ایتھیریم کی رینج میں آئی ہوئی ہے تو یہ بیسٹ اپرچونٹیز ہیں خصوصاً آپ یہ بورڈ بورڈ ایپ کلب کے جتنے این ایف ٹیز ہیں ان کو کلوزلی واج کریں کیونکہ زیادہ در ان کے انویسٹر کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ لیکویڈیٹ ہو رہے ہیں اچھا لاس میں دو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک جو امریکی انتظامی ہے انہوں نے بٹکوین کے بڑے بڑے جو پبلک سریڈڈ مائننگ کمپنیز ہیں ان کو نوٹسز جاری کی ہیں کہ وہ اپنی انرژی کے جو یوزیج ہیں اس حوالے سے ایکسپلینیشن دے دوسرے لفظوں میں شو کاس نوٹس ان کو ایشو کیا ہے وہ کون کون سی کمپنیز ہیں میراثن ون آف در ٹاپ بٹکوین مائننگ کمپنیز میراثن رائٹ کوٹ سائنٹیفک اینڈ سٹرونگ ہول تو یہ بھی ایک مارکیٹ میں پہنے کی وجہ ہے یعنی مارکیٹ میں ہر طرف آپ کو بری نیویس ہے اور دوسرا کارڈینو کے جو ویلیڈیٹرز ہیں انہوں نے مارکیٹ میں ایک عجیب فڈ کریئٹ کی انہوں نے کہا کہ کارڈینو نے جو ابھی ویسل اپگریڈ کی ہے اس ویسل اپگریڈ میں انہوں نے کہا جی کیٹسٹروفیکلی بروکن یعنی وہ ٹیسٹ نیٹ میں بگس ہیں انہوں میں پرابلمز ہیں اس وجہ سے بھی اچھا خاصہ مارکیٹ میں پینک خصوصا جو کارڈینو کا ایکو سسٹم ہے اس میں بھی آپ کو اچھا خاصہ پینک نظر آ رہا اور بہرحال یہ وہ ساری نیوز تھی میں سمجھ رہا تھا میرا فرض تھا کہ اگر میرے پاس کوئی نیوز آئی ہے تو میں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کروں آئی ڈونڈ نو کہ یہ جو میری پہلی والی سوش تھی کہ مارکیٹ نے جتنا باٹم دیکھنا وہ دیکھ لیا ابھی چھوٹی موٹی کریکشن ہے مارکیٹ اس کے بعد ریلی دوبارہ پکڑے گی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ مزید نیچے کریش کرے جو مجھے ساری یہ اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ جو ہے وہ جلدی دوبارہ ریکووری کرے گی خصوصا یہ جو ایتھریا والی نیوز ہے یہ بہت پری نیوز ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کی جو ریلی تھی یہ ٹوٹلی ڈریون بائی ایتھریا مرج ہائپ اور اگر یہ ہائپ مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے تو مارکیٹ کو کون دوبارہ سہارہ دے گا تو اس کو آپ نے کلوزلی بوش کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بعد میں میرے پاس نیوز آئی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ